خوبصورت ملائی سے مکھن نکالنے کے بعد آپ صاحب نے بہت زیادہ فرمائش کی تھی کہ دیسیگی بنانا بھی سکھائیں اسی مکھن کے ساتھ کہ بہتا سارا دیسیگی نکال سکیں ہم نکالتے ہیں بہت زیادہ ویسٹ ہوتا لیکن آپ ہمیں کوئی ریسپی دیں اور آسے مکھن کے ساتھ آپ ڈیر سارا دیسیگی بنا سکتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک خوبصورت سی کڑا ہی لیں گے اس کو چولے پر رکھ دیں گے سیکہ لگنے کے لئے کچھ مکھن کے میں نے پیڑاز بنا کر فریزر میں رکھ دیئے تھے تو اسی کا آج دیسیگی بنانا سکھاؤں گی کچھ پیڑے جو ہے تین چار میں نے رکھ لیا ہے روٹیاں چھوپڑنے کے لئے کیونکہ میرے بابا جو ہے وہ خوشک روٹی نہیں کھاتے تو ان کو مکھر والی روٹی زیادہ پسند ہے پیڑوں کو آگ پہ رکھنے کے بعد ایک دفعہ ہی لائے لیں گے تو سارے پیڑے کٹے ہی ہی لے رہے ہیں کتنا سلوک اتفاہ ہے سب میں اسی ویڈیو میں میں آپ کو دو ریسیگی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی نال نال ہی آپ کو حلوہ بھی کھلاؤں گی حلوہ آپ کو فری میں کھانے کو مل جائے گا دیسیگی بناتے بناتے تو ایک تیسے دو نشانے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جب یہ اچھی طرح ملٹ ہو جائے گا ہم اس میں سوجی ایڈ کریں گے سوجی ایڈ کر لیں یا اس کے علاوہ گندم کا آٹا ایڈ کر لیں یا بہتا سارا نہیں ایڈ کرنا آپ نے تھوڑا سا ہی ایڈ کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں حلوہ بھی کھانے کو مل جائے گا یہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں سوجی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کی مکی ہوئی ہے تو آپ بھی بابے کی دکان سے مگوا لیں تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سوجی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے گھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا بہت زیادہ گھی نکل جائے گا اور چھاج جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو اس سے جلدی گھی بن جاتا ہے اس لئے آٹا یا آپ نے تھوڑی سی سوجی ایڈ کرنی ہے اب ہم اس کو پکاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے جیسے میں نے سوجی ایڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھی جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور سوجی جو ہے وہ نیچے بیٹھ رہی ہے لیکن ابھی بھی سوجی کے اندر بہت زیادہ گھی جو ہے وہ جذب ہے لیکن ہم نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے اور کب تک پکانا ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی دیہ تک بتا دیتی ہوں تب تک آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو میرے چینل پر نیو ہے ریل بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر ٹک ٹک سے دیکھ رہے ہیں تو کانڈلی ری پوست کر دیں اور جو سونے پین اپنا خود ہی کر دیتے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ تو جیسے جیسے آپ پکاتے جائیں گے اندر پہ جاغانا شروع ہو جائے گی جب سوجی براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے حیرانت دل پھڑ کے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا بلکل اندر والے پوائنٹ پہ ہی جاغانا سٹارٹ ہوگی تو لیکن اس پوائنٹ پہ آپ نے مسلسل سپیچولا چلاتے جانا ہے اور فلیم بلکل لو رکھنا ہے تھوڑا سا بھی آپ میڈیم رکھیں گے تو گیپ پڑک کر باہر آئے گا چھلانگ لگا دے گا باہر اس لئے پاس کھڑے ہو کر ہی آپ نے سپیچولا چلاتے جانا ہے اگر آپ تھک جائیں گے آپ کے موڈے میں تھوڑا سا درد شروع ہو جائے گا کہ کب سے میں سپیچولا چلا رہی ہوں تو اپنے نکہ پرا کو بلا لینا کہ آ کر سپیچولا چلائے لیکن میرا نکہ پرا تو بہت ہاں ڈہرام ہے یہ کام نا مجھے اپنے مضبوط تانگوں پر کھڑے ہو کر خود ہی کرنے پڑتے ہیں تو میں نے فلیم اب بالکل آف کر دیا ہے سوژی بھی براؤن ہو چکی ہے جب کلر تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا تو آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے بعد سٹین کر لیں گے چھانی کے بدل سٹین کریں گے تاکہ یہ سوژی جو ہے وہ گھی کے اندر نہ جائے تو اچھی طرح سے ہم پونچ پانچ کرنا سوژی جو ہے سٹینر میں ڈال دیں گے تو اب اس کو ہم نچوڑیں گے یہ نہیں کہ ایسے چھوڑ دیں گے اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے لیکن اس سوژی کے اندر بھی کافی زیادہ گھی ہے جسے ہم ہیزی ہلوہ بنا لیں گے تو اچھی طرح سے نچوڑ نچوڑ کے میں نے سارا ہی کیوں نکال لیا تو آپ دیکھتے تھے کتنا پیارا ہمارا گھیج ہے وہ ریڈی ہو چکے باول ایچ لی بڑا ہے اس لئے گی جو ہے وہ تھوڑا کٹی ہی لگ رہا ہے لیکن بہتا سارا ہے تو آج کل تو گی بھی نا اتنا مہنگا ہوا ہو ہے پین تیس سو باتیس سو روپے کلو دے رہے ہیں وہ بھی ملاوٹ والا بیچ میں ڈالڈا مکس کر دیتے ہیں تھوڑی سی خشبو پا دیتے ہیں تو کہتے ہیں نئی نئی اصلی ماجکہ کیوں ہے حالانکہ دو نمبری کرتے ہیں تو خالص دیسی گی تو یہ اب میں نے نکالا اچھو میری ایک پین کر رہی تھی آپ ایسی چگریہ کرتی رہتی ہیں کہ ہمارا دو جی نا خالص دو دن ہی دے کر جاتا تو اتنا زیادہ مکھن پھر کیسے نکال لیا میری پین ہے وہ کونسا پندرہ دن کا مکھن تھا وہ چھے میں ہی نیکی ملائی میں جوڑی ہوئی تھی چھے میں ہی نیکی ملائی جمع کرنے کے بعد پھر اتنا ہی مکھن نکالنا تھا تو میں چھوٹکی بولوں گی اور میری وہ پین ہے نا اتنی اس دو جی کی فیور کر رہی تھی جیسے اس کی سگی پین ہو اور اسے پتا ہو کہ دو جی جو ہے وہ پانی نہیں ملاتا تو خالص آپ کو دے کر جاتا ہے نیرائی شبکل پانی ہوتا ہے گی کے اندر سے جو سوجی نکالی تھی اس کے اندر دو چمچ میں نے مزید سوجی ایڈ کیے اس کو بھی اچھی طرح سے بھول لیں گے جب تک اس کا کلر گولڈن نہیں آئے گا جب اس کا کلر گولڈن آ جائے گا تو پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر لیں لیکن میں نے ایک چوتھائی کپ کے برابر اس میں چینی ایڈ کیے اس کو بھی ہلکا سا ہلا لیں گے ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے اب اس میں آپ نے پانی نہیں ایڈ کرنا دودھ ایڈ کرنا ہے دودھ میں یہ حلوہ بن کر اتنا مزے کا ریڈی ہوتا ہے ایک کپ کے برابر میں نے دودھ ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے تب تب پکانا ہے اپنی باؤں کی ایکسرسائز کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے جب تک یہ پانی ڈرائی نہیں ہوگا پانی تپایا نہیں دودھ ڈرائی نہیں ہوگا یہ میں نے کچھ بادام بھی نہ کھوٹ کے ڈالے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بلکل اینڈ والے پوائنٹ پہ ایڈ کرنے ہیں تو اچھی طرح سے یہ ڈرائی کر لینا ہے دودھ وغیرہ جب ڈرائی ہو جائے گا تھوڑا یہ سٹکی ساہی اچھا لگتا ہے جب یہ گی چھوٹ دے گا پھر آپ نے اتار لینا ہے اور ایک پلیٹ میں نکار لینا ہے اچھا آپ اسے نے ایک ٹرے میں پھلا کر برفی کی طرح کٹ کر بھی سرو کر سکتی ہیں اور اوپر بھی تھوڑے سے میں ڈرائی فروٹ ڈال دوں گی لیکن میں ایسے ہی کھاؤں گی ہمارے گر میں کوئی نکاح بچائی نہیں ہے تو اس لئے میں نے اپنے اور بابا کے کھانے کے لیے ہی بنایا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈلیشیس تھا کیونکہ یہ پیوٹ ڈیسی کی میں بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی کی اوپر چمک رہا ہے تو یہ دیکھنے میں جی طرح مزے کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی تھا تو امید ہے آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ملیں گے نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ